السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے یہ کیوں اشارت فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنا دیا یا چراخ وغیرہ بجھا دیا کرو اور یہ کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے اور لوگ مشکی چوہیں کی ناف کیوں بانتے ہیں اور اس کا شریح حکم کیا ہے اس کا جھوٹا کھانے سے کون سا مرض کون سی بیماری ہو جاتی ہے اور ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم چوہوں کو ختم کر سکتے ہیں یا اپنے گھروں سے ان کو بھگا سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص چوہیں کو اپنی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے پیارے دوستو ان تمام تر باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پیارے دوستو ماہرین حیوانات نے چوہوں کی الگ الگ اقسام بیان کی مثلا گونیس چھچندر یربون اور فارتل عبر وخیرہ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ان چوہوں کی بات کریں گے جو گھروں میں پائے جاتے ہیں پیارے دوستو ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ چوہے سے بڑھ کر اور کوئی فسادی جانور نہیں چوہا نہ کسی چھوٹے کو بخشتا ہے نہ ہی کسی بڑے کو چوہے کے سامنے جو کچھ بھی آتا ہے یہ اس کو تلف کر دیتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے چوہے کے فسادی ہونے کے یہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برطن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے موں کی رسائی نہیں ہوئی تو یہ اس میں اپنی پونچ کو ڈال دیتا ہے اور پونچ کو تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے کیارے دوستو اس کے فسادی ہونے پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا خواہ آپ احرام کی صورت میں حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامپ اور بچھو کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ جس طرح چوہاں فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے اسی طرح سامپ اور بچھو بھی فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی اسی وجہ سے اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں یزید بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراک کی بتی اٹھا رکھی تھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا اور محرم الحرام یعنی یہ احرام والے اور احرام کے بغیر والے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے سنن ابو داود میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراک کی بتی مو میں اٹھا رکھی تھی اور یہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ڈال دیا اور اسی وجہ سے مسلے کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر ایک درہم جل گیا اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ ایک چوہاں آیا اور اس نے چراک کی بتی مو میں اٹھا لی ایک لونڈی چوہے کو چھلکنے لگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کر دیا چوہاں وہ بتی لے کر اس مسلے پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے لا کر ڈال دی جس سے مسلہ بقدر ایک درہم جل گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کر دیا کرو یعنی کہ اس کو بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان ان جوسوں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ وہ تم کو جلا دے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سوتے وقت آگ بجھا دیا کرو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فاسق چوہیں گھر میں آگ لگا کر گھر کو جلانا چاہتے ہیں پیارے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دو سال میں اپنی کشتی کو تیار کیا اور اس کشتی کا طول جانی لمبائی تین سو ہاتھ تھی اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی یہ کشتی سال کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اس میں آپ علیہ السلام نے تین منزلیں بنائی تھی نیچے کی منزل میں جنگلی جانور درندے اور حشرات تھے اور ان کو رکھا گیا اور درمان اور بیچ کی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والے اور سامان ضرورت کے ساتھ تشریف فرما تھے جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور گندگی وغیرہ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں ایک سور کا جوڑا برامت ہوا چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاست کو کھا کر ساف کر دیا اسی طرح جب چوہاں کشتی کے برابر آ کر اس کی رسی کے لنگر کی رسیوں کو کٹتا رہا تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جس سے ایک بلاو اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے نکل کر چوہیں پر حملہ کر کے اس کو رسی کٹنے سے باز رکھا پیارے دوستو ایک روایے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چوہاں اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کٹنا چاہا تھا اسی وجہ سے اسلام نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے پیارے دوستو بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی کچھ معلوم نہ ہوا کہ ان کا کیا انجام ہوا بس اس جگہ پر صرف چوہیں نہیں نظر آتے تھے اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو یہ اس کو نہیں پیتے مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تو یہ اس کو پی لے رہے تھے کیونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا اس لیے ان چوہوں کا اونٹنی کے دودھ سے انکار کرنا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس عمر کی دلیل ہے کہ یہ چوہیں بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں پیارے دوستو ماہرین حیوانات نے چوہوں کی ایک قسم مکشی چوہاں بھی بدلائی اور لوگ اس کو ناف کی غرص سے شکار کرتے ہیں اس کو پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی اور اس کے ناف کو باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے اس طرح اس کا خون ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے اور پھر اسے ہیلا کر دیا جاتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی ناف جو کپڑے سے بندی ہوئی تھی کٹ لی جاتی ہے اس کو جو بھی دبا دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ خون منجمید ہو کر مشک بن جاتا ہے پیارے دوستو امام حاکیب نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور ہر یہودی اور نصرانی اور ہر ملت کا پیروکار اسلام قبول کر لے گا اور چوہاں بلی سے اور بکری بھیڑ سے امن والے ہو جائیں اور چوہیں ہتیلی کاٹنے چھوڑ دیں اور تمام عداوتیں ختم ہو جائیں تو یہ وہ وقت ہوگا جو جب دین اسلام تمام عدیان پر غالب آ جائے گا پیارے دوستو چوہوں کا شریح حکم یہ ہے کہ ان کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکرو ہے امام ابن شہاب رہزہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہیں کا جھوٹا کھانا مکرو ہے کیونکہ ان کا جھوٹا کھانے کی وجہ سے بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہاں گر کر مر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوہیں اور اس کے آس پاس کے گھی کو فینک دو اور باقی استعمال کر لو اور اگر بہنے والی چیز مثلا سرکا روغن زیتون یا پگھلا ہوا گی دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو ان کا کھانا نہ جائے پیارے دوستو آئیے بات کرتے ہیں چوہوں کو ہم اپنے گھروں سے کس طرح سے بھگا سکتے ہیں یا ان کو ختم کر سکتے ہیں پیارے دوستو ماہری نے حیوانات کا کہنا ہے اگر پیاس کو کوٹ کر چوہیں کے بل کے موپر رکھ دی جائے تو جو چوہاں اس کو سونگے گا وہ فوراں مر جائے گا اگر اونٹ کی پندلی کی ہڈے کو باری کوٹ کر پانی میں حل کر دیا جائے اور وہ پانی چوہوں کے بیرو میں ڈال دیا جائے تو سب چوہیں مر جائیں گے اگر چوہیں کو پکڑ کر اس کی دم کو کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دیا جائے تو جب تک وہ دم دبی رہے گی اس گھر میں چوہیں نہیں آئیں گے اور اگر زیرہ بادام کی دھونی چوہیں کے بلوں کے پاس دی جائے تو فوراں سب کے سب چوہیں مر جائیں گے اور سیمل فار ایک قسم کی مٹی ہے جس کو اہل عراق خراسان سے لاتے ہیں اور یہ چاندی کی دکانوں پر ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں سفید اور پیلی اس مٹی کو اگر آٹے میں ملا کر چوہیں کے بلوں میں ڈال دیں تو جو چوہیں اس کو کھا لے وہ فوراں مر جائے گا اور اگر کوئی زندہ چوہیں اس مرے ہوئے چوہیں کو سونگ لے تو وہ بھی مر جائے گا پیارے دوستو چوہیں کو اپنے خواب میں دیکھنے کی مطالق اہل علم کا کہنا ہے کہ چوہیں کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت کو دیکھنا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہوں کو فاسق کرا دیا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دین اسلام پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ